آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان وزیراعظم نے اتر بردش کے وندیہ چل خطے میں دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا ہے جنراندر موڈی نے جی ٹوئنٹی سبرہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کورونا کے بعد کے دور میں ایک نئے عالمی اشاریے کی ضرورت اجاگر کی ہے نائف صدر جمہوریہ وینکہ یا نائیڈو نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو ان ملکوں کو الگ تھلگ کر دینا چاہیے جو دہشتگردی کو شہ دیتے ہیں مرکز کی آلہ سطح کی ٹی میں کووٹ سے نمٹنے کے خاطر معاونت کے لیے ہماچل پردیش پنجاب اور اتر پردیش بھیجی گئی ہیں اور ٹینس میں آج ای ٹی پی فائنلز کے ٹائٹل میچ میں ڈومینک ٹیم کا مقابلہ ڈینل میدوہ دیف سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نے آج اتر پردیش کے وندھیا چل خطے میں مرزاپر اور سون بھدر زلوں کے دہی علاقوں میں پینے کے پانی کی سبلائی کے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا جنب ریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کی اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی آدھتنات بھی اس موقع پر موجود تھے ان پروجیکٹوں سے دو ہزار نو سو پچانوے گاؤں کے سبی دے ہی گھروں کے لیے پائپ کے ذریعے پانی کا کنیشن فراہم کیا جائے گا اور انزلوں کے تقریباً بیالیس لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا ان سبھی گاؤں میں پانی سمیتیاں تشکیل دی گئی ہیں جو اس کام پر عمل آوری اور دیکھ ریک کی ذمہ داری سمحہ لیں گی ان پروجیکٹوں پر پانچ ہزار پانسو پچپن کروڑ روپے کی لاغت کا اندازہ لگایا گیا ہے یہ پروجیکٹ اگلے دو سال میں مکمل کر لیے جائیں گے پچھلے سال پندرہ اگست کو لالقلے کی فصیل سے وزیراعظم کی اعلان کے تناظر میں جل جیون مشن کے تحت دو ہزار چوبیس تک ملک کے دہی علاقوں کے ہر گھر کو پائپ کے ذریعے پانی کا کنیشن فراہم کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے پچھلے سبہ سال میں ہی کوویڈ انیس کے باوجود دو کروڑ ترہ سٹھ لاکھ گھروں کو پائپ کے ذریعے پانی کا کنیشن فراہم کیا گیا ہے سردست دہی علاقوں کے دقریباً پانچ کروڑ چھاسی لاکھ یعنی تیس آشاریہ چھ سات فیصد گھروں کو پانی کا کنیشن دستیاب ہے وزیراعظم نے کوویڈ انیس عالمی وبا کو انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کو درپیش اب تک کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے انہوں نے جی ٹوئنٹی کے ذریعے فیصلہ کن کاروائی پر زور دیا جو صرف اقتصادی بحالی روزگار اور تجارہ تک محدود نہ ہو بلکہ کررہ عرض کو محفوظ رکھنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے جناب نریدر موڈی سعودی عرب کی میزباری میں ورچول شکل میں منقضہ جی ٹوئنٹی کے پندرویں سربراہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کورونا کے بعد کی دنیا کے لیے ایک نئے عالمی اشاریے پر زور دیا جو چار قلیدی اناثر پر مشتمل ہو ان میں باصلاحیت افراد کی ایک بڑی تعداد تشکیل دینا اس بات کو یقینی بنانا کی تقنیق سماش کے ہر طب پے تک پہنچے حکمرانی کی نظام میں شفافیت اور کررہ عرض سے نمٹنے کے لیے رابطہ کار کی حیثیت سے کام کرنا شامل ہے وزیراعظم نے زور دیا کہ اس کی بنیاد پر جی ٹوئنٹی ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھ سکتا ہے جناب موڈی نے حکمرانی کی نظام میں اور زیادہ شفافیت پر بھی زور دیا نائف صدر جمہو یا وینکہ یا نائیڈو نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کو الگ تھلک کرنے کے لیے یکجہ ہو جائیں اور ان کے خلاف پابندیاں آیت کریں دہشت گردی کے لانت میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نائیب صدر نے اقوائے متحدہ سے اپیل کی کہ وہ بینل اقوامی دہشت گردی پر جامعہ کنونشن کی بھارت کی طویل عرصے سے زیر التبا تجویز پر تبادل خیل کو مکمل کر کے اسے منظور کرے نائیب صدر جمہوریہ کلال بہدر شاستری انسٹیوٹ آف منجمنٹ کی طرف سے انفوسیس فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن محترمہ صدھا موردی کو ان کے فلاکاری کے کاموں کے لیے لال بہدر شاستری نیشنل ایوارڈ فور ایکسلنس دینی جانے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے یہ خبریں آکا شوانی سے نشر کی جا رہی ہیں قومی راجدھانی دلی میں پہلی بار آرٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ کی تعداد ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ سے زیادہ ہو گئی ہے وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے دلی میں کوویٹ کے بڑھتے ہوئے معابلات سے نمٹنے کی خاطر کمان سنبھالنے اور طبی بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے اور کوویٹ معاملات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے نئی طرز کی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیے جانے کے تناظر میں ایسا ہوا ہے ڈی آر ڈی اسپتال کو جو دو سو پچاس وینٹی لیٹر سے دستیاب کرائے گئے ہیں انہیں اب وہاں نسب کیا جا رہا ہے دلی میں گھر گھر جا کر سروے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کی بیس تاریخ کو تین لاکھ ستر ہزار سے زیادہ افراد کا سروے کیا گیا ادھر ایمس اسپتال نے دو سو ساتھ ایڈیشنل جونیر ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا ہے مرکز نے کوویٹ سے پیدا حالات سے نمٹنے اور کاروائی میں معاونت کے لیے آلہ صدی کی ٹیمیں ہماشل پردیش پنجاب اور اتر پردیش بھیجی ہیں ان ریاستوں میں یا تو زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا روزانہ نئے معاملات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ تین ڈکنی ٹیمیں کوویٹ کے زیادہ معاملات والے زلوں کا دورہ کریں گی اور کوویٹ کو پھیلنے سے روکنے نگرانی جانچ انفیکشن کی روک تھام کنٹرول کرنے کی اقدامات اور متاثرہ افراد کے موصر علاج معالجے کے نظام کو مستحکم کرنے کی خاطر پیاسدی سرکاروں کی کوششوں میں ہاتھ بٹائیں گی مرکزی ٹیمیں بیماری کی بروقت تشخیص اور اس کے علاج سے متعلق چیلنجوں سے موصر طور پر نمٹنے کے لیے بھی رہنمائی کریں گی ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ انیس سے متاثرہ تیتالیس ہزار چار سو تیرانوے افراد صحت یاب ہوئے اور انہیں اسپدالوں سے چھٹی دے دی گئی اس طرح اب تک پچاسی لاکھ اکیس ہزار چھ سترہ افراد شیفہ یاب ہوئے ہیں وزارت صحت کے مطابق ملک نے فی الحال زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا محض چار آشاریا آٹھ پانچ فیصد ہے ملک میں سردست چار لاکھ چالیس ہزار نو سو باسٹ مریض زیر علاج ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پیتالیس ہزار دو سو نو نئے معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح اب تک نوے لاکھ پچاندے ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانس سو ایک امواد کی اطلاع ملی ہے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی آج اپنا بہاتروہ یوم تاسیس منا رہی ہے ٹینس میں آج ایٹی پی فائنلز کے ٹائٹل میچ میں عالمی نمبر تین ڈومینک تھیم کا مقابلہ ڈینل میدوہ دیف سے ہوگا تھیم نے سمی فائنلز میں سنسنی خیص مقابلے میں نووہ جوکویس کو سات پانچ چھ سات اور سات چھے سے شکست دی تھی قومی راڑھانی دلی میں آج صبح ہوا کی کوالیٹی خراب کے زمرے میں رہی کیونکہ صبح سات بجے ہوا کی کوالیٹی کا اشاریہ دو سو ترے سٹ ریکارڈ کیا گیا اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نے اتر پردیش کے وندھیا چل خطے میں دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھا ہے جناب نریندر موڈی نے جی ٹوئنٹی سربرہ میٹنگ میں کورونا کے بعد کے دور میں ایک نئے عالمی اشاری کی ضرورت اجاگر کی ہے نائب صدر جمہوریہ وینکہ یا نائیڈو نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو ان ملکوں کو الگ دھلگ کر دینا چاہیے جو دہشتگردی کو شہ دیتے ہیں مرکز کی آلہ صدح کی ٹی میں کووٹ سے نمٹنے کی خاطر معاونت کے لیے ہماچل پردیش پنجاب اور اتر پردیش بھیجی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا